ڈھارکھنڈ میں روزگار کو لے کر کے کئی آندولنگ چل رہے ہیں بڑی سنکھا میں جو چھات رہے وہ سڑکوں کی خاک چھانے کو مجبور ہے لیکن اس بیچ میں کئی نیوکتیاں بھی ہو رہی ہیں لہٰذا انہی نیوکتیوں میں سے ایک چھات رہے ہیں جو دیوگھر سے آئے ہوئے ہیں جو پی ایسی کاریالے کے باہر ہیں اور اسسسٹنٹ انجینئر کی بحالی کے لیے انٹرویو فیس کرنے کے لیے آیا ہے یا اپنی ایکسپیریل سے بتائیں گے کہ جو آنے والے چھات رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے نیرہ جی یہ بتائیے کہ ابھی تک جو سفر شروع ہوا رگیاپن سے لے کا انٹرویو تک پہنچنے کی پر کریا کتنی جتیل نہیں کتنی مشکل نہیں یہ بہت جتیل نہیں ہے جیسے سیویل انجینئرنگ کا جو بھی اپنا سیلیویس ہے اس کو اگر صحیح سے لڑکا کر کے آتا ہے تو پرلیمس میں آرام سے نکل جاتا ہے آدمی اس کے بعد مینس کا ہے مینس میں سبجیکٹیو کے لیے تھوڑا آپ کو محنت کرنا پڑے گا سبجیکٹیو میں کیا رہتا ہے کہ تھوڑا تھیوری بھی رہے گا نیمریکل سے بھی رہیں گے ڈیجائن رہتے ہیں تو سیویل انجینئرنگ کا مینلی جو ڈیجائن پیپر سے آر سی سی ہو گیا پھر آپ کا سٹیل سے ہو گیا پھر مطلب اپنا ہائیوے کا ہو گیا انوارنمنٹ ہو گیا سوائل ہو گیا تو یہ سب کچھ سبجیکٹس ہے جس سے مطلب میجریٹی آف کسٹنس آتا ہے تو یہ سب کو ٹھیک سے کر کے جانا چاہیے مینس کے لیے اور انٹرویو ہے انٹرویو میں تو پھر آپ اپنا جو بھی ورک ایکسپیرینس ہے اگر جیسے پہلے کہیں کام کر رہے ہو یا پھر کوئی نیا لڑکا ہے جو ابھی تیاری کر کے پہلی باری گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑے اپنے جو بھی پیپر سے اس کو کمانڈ کر کے جائے تاکہ اس سے جو بھی ٹیکنیکل ٹائپ کا کسٹنس ہے وہ اس سے نہیں چھوٹے باقی ٹھیک ہے ورک ایکسپیرینس نہیں ہونے کے وجہ سے ان سے وہ ایسا چیز نہیں پوچھا جائے گا بٹ سیلیبس سے تو پوچھا جائے گا انٹرویو میں بھی تو وہ سب کسٹنس کا وہ اگر بولڈلی فیس کر لے پلس ان سے ایسا ہی کسٹنس مطلب جواب بھی ایسا ہی دے کہ اگلا کسٹنس جو بھی پوچھا جائے ان سے تو اس سے ریلیٹڈ وہ کچھ پھر سے جواب دے پائے ایسا نہیں ہو جائے کہ وہ آنسر لیس نہ ہو جائے تو انٹرویو کا اپنے حساب سے چلانا پڑتا ہے جو پی ایسی کا جو اگزائمنیشن پہٹا ہے خاصا سیویل جو اگزائمنیشن ہو سیویل سرویسیز کا بڑا بیوادوں میں رہا ہے آپ لوگ کے بڑی پرکشا ہو گئی ہے بڑا لمبے ہی سمجھ سے آپ کو کیا لگتا ہے جو چھاترہ آنے چاہتے ہیں اور اگزائمنیشن پر کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا ان کے لیے کچھ رامبان ہے ایک چیز تو جو دکت ہو رہا ہے اتنا جے پی ایسی میں تو اس کا تو سب سے پہلا چیز ہے کہ وہ سرکار کا کام ہے مطلب وہ بیکنسی کیسے ریگولر ہو جائے کیسے بیواد نہیں آئے باقی اسٹوڈنٹ کا کام تو وہ سب کچھ اسے ریلیٹڈ ہے نہیں اسٹوڈنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنا پڑھائی وڑھائی کرے ٹھیک سے ہے کہ اپنا ایک سٹریٹیجی بنا لے اور وہ مطلب ہر سال کیا کرے کہ مطلب ہر سال ریڈی کر لے خود کو اگر پی ٹی کا ایکجام دینا ہے تو پی ٹی کے لیے مینز کا ایکجام دینا ہے تو مینز کے لیے اپنے آپ کو وہ ریڈی کرتا رہے مطلب ادھر بیکنسی کیا ہو رہا نہیں ہو رہا اس سے اس کو اتنا کوئی مطلب نہیں رکھنے ملہ رکھنا ہی نہیں ہے اپنا وہ بس ہر سال اپنے آپ کو پریپیرڈ رہے کہ ابھی ایکجام ہو جائے تو ہم پیپر میں ابھی بیٹھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اپنا جب تک ہو نہیں جاتا ہے جب تک رکھنا ہے ابھی آپ سے سنا ہوگا کہ بہت سارا اندولن بیچ رہا ہے جب بیسی کو لے کر رہا ہے جیسی کو لے کر کے بہت سارے چھاتے جو ہے سڑکوں پر ہیں ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہئے ان کے لیے دیکھیں سب ان کے لیے تو میرے طرف سے ایک ہی چیز کہنا ہے کہ جو چیز آپ سے پوسیبل ہے جہاں پہ مطلب ہو سکتا ہے کچھ تو کریے امان لیا اندولن کرنا یہ پوسیبل راستہ ہے تو ٹھیک ہے اندولن کر کے لیجئے لیکن اپنا کام کو کریے مطلب اسٹوڈینٹ ہے تو پڑھائی کرتے رہے بس اندولن کرنے سے تو کچھ ہونا نہیں ہے آپ پڑھائی بھی کریے جتنا جوب ویکنسیز ہیں آلریڈی آپ اس پہ کمپیٹ کریے اس جگہ پر جائیے اور اس میں سفلتہ حاصل کریے آپ کو کہا کہ جوب سیناریو کیسا لگتا ہے کچھ گورنمنٹ جوب گورنمنٹ جوب تو ٹھیک ہے بٹ اسٹرینٹ اور انکریزمنٹ ہو سکتا ہے اس میں سرکار کوئی پہل لینا ہوگا اور خاص کر کے ابھی ایسا ماحول ہے کہ جیسے ہم لوگ کا بحالی ہو بھی گیا ہے اس کے باوجود بھی کچھ کچھ چیزی جیسا جہاں پہ سنٹنگ والے پوسٹ ہیں یا پھر جہاں پہ کچھ کام نہیں ہے مطلب وہ پہلے جرورت تھا وہاں پہ کرمچاری کا یا افیسر کا وہ پہلے بحالی کر دیا بٹ ابھی جرورت نہیں ہے بٹ اون ڈیٹ وہ ڈائری میں مینسنڈ ہے کہ وہ جگہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں سے یہ سب چیز سرکار کو موڈیفائی کرنا چاہیے کہ کہاں ہم کو ویکنسی چاہیے کہاں نہیں چاہیے کہاں پوسٹ ختم ہو چکے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے وہاں پہ بحالی دینے سے فائدہ نہیں ہے سرکار کو بھی لاؤس ہے بس سیلری دینے سے تو نہیں ہوگا اس سے آؤٹپٹ بھی آنا چاہیے جو بھی آپ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا جو بھی پرپس ہے وہ پرپس پھولپل ہونا چاہیے چاہیے آپ ٹیچر کا بحالی کر رہے ہیں اگر ٹیچر کا بحالی کر رہے ہیں تو کم سے کم اسکول کا بیوستہ ٹھیک ٹھیک ہو جانا چاہیے انجینیئر کا بحالی کر رہے ہیں تو کم سے کم انجینیئرنگ کام سب اپ ٹو ڈیٹیڈ رہنا چاہیے مطلب on the standard ہونا چاہیے تو جو بھی چیز ہے مطلب اس کا جو مطلب سینیریو ہے مطلب وہ اپنا لکش کو حاصل کرے ایسا ٹائپ سے ہونا چاہیے تو اسٹوڈینٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا پڑھائے وڑھائے ٹھیک سے کرے بس اپنا تیاری ٹھیک سے رکھے تو اس سے کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی پیپر میں اس کا سیلیکشن ہونا ہی ہے آج نہیں ہوگا دو سال کے بعد ہوگا بڑھ ہو جائے گا اب یہ انٹرویو کے لیے آیا ہے جی جی کیا لگ رہا ہے کہ جھرکھڑ میں جوب کو لے کر کے سرکاری نوکری کو لے کر کے کیسا واطاوران یہاں پہ پہلے سے تو واطاوران بہتر ہوا ہے لیکن پھر بھی مطلب ہم لوگوں کی جو جنریشن تھا جو ٹانزیشن فیج میں رہ گیا دو دس سے بیس والی جنریشن جو ہے وہ ٹانزیشن فیج میں رہ گیا یہ لوگ سرکاری نوکری کے پیچھ اب بھی بھاگ رہے ہیں لیکن جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ کو MNC سے لے کے باہر کے بھی اس کو اور سٹارٹ اپ وغیرہ سمیں بھی دیکھنا چاہیے ہماری طرح اگر سرکاری نوکری کے پیچھے ہی رہ گیا تو یہ صحیح بات نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے کتنا پروسس تھوڑا سارا ٹائم لگتا ہے مطلب چیزیں لندی ہے اور جو سسٹیماٹک ہے وہ تھوڑا ڈلی کام کرتا ہے مطلب 2018 کا انٹرویو ابھی ہو رہا ہے 5 سال بعد آپ سوچئے کسی کے پاس 30 سال کا کریئر ہوتا ہے کسی کے پاس 25 سال کا کریئر ہوتا ہے اس میں سے آپ پانچ سال one by five تکر نکال لیں تو پھر کتنا مطلب یہا پہ loss ہو رہا ہے کہ آپ پانچ سال پیسے چل رہا ہے انٹرویو میں باہر ہو گیا تو اس کے لئے تو پورا loss ہے تو بس یہی ہے تھوڑا پروسس سپیڈ اپ ہو ایسے سینٹر کے پروسس چلتا ہے UPSC چلتا ہے اسے ٹائم لی چلتا ہے ہر سال میں ایکزام ہر سال میں ایکزام ہوتا ہے اس کا تو یہ چیز ہے کالینڈر کو فالو کیا جاتا ہے یہاں پہ بھی امپرومنٹس آ رہے ہیں دیری دیری ابھی کیا ہے بہت امپروو ہوئے ابھی JPSC نے ہمارا جو انٹرویو کو ریزلٹ تھا بہت جلدی دے دیا تھا لاسٹ انٹرویو کو آلماسٹ ایک مہینے کے اندر انٹرویو کا ریزلٹ دے دیا تھا تو ابھی پوزیٹیوٹی دکھ رہی ہے ایس کمپیرڈ ٹو جو دس سال پہلے جو تھی جو مطلب جو ستیتی تھی ایک دو سال میں کافی امپرومنٹ آیا ایک دو سال میں موڈل فالو پہلے سے بہتر ہے ابھی بہتر تو کر رہا ہے کم سے کم ابھی ہے کہ پچھلا والا ہم لوگوں کا جو پیپر تھا اس کو بھی کلیر کیا اور اس کا بھی امید ہے کہ نومبر کے پہلے تک کلیر کر دے تو ملا جولا کے ٹھیک ہے باقی اور بھی سارے بس انجنیرنگ اسٹریم تو نہیں ہے نا سرکار کے پاس تو اور بہت سارا اسٹریم ایجوکیشن ہو گیا ہیلتھ ہو گیا باقی جو بھی طرح administration ہو گیا تو سارے چیز کا مطلب وہ time bound پہ کرنا چاہیے کمپلیشن بس ایک انجنیرنگ لائن کا دو تین پیپر دینے سے تو ایسا نہیں ہے کہ راج صحیح ہو جائے گا باقی ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو fulfill کر کے آپ جس طرح سے مطلب ہم سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے بولے گی ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو اپنا جو بھی یہ پروسس ادمی کو اس سے بینیفیٹس بھی ملے آپ کو لگ رہا کہ واقعی میں جو پی ایسی کا ان دنوں جو پریورت یا جو چنجز دیکھ رہے ہیں وہ پوزیٹیو ڈیریکشن میں جا رہا ہے یہ جی پی ایسی کوشش تو کر رہی ہے پہلے کے مقابلے صدار کرنے کی لیکن جو پروسس ہے وہ کافی لیندی ہو جاتا جس کے وجہ سے ہمارا ایک تو ایج چلا جاتا ہے کسی کے یہ میں تیاری میں اگر پانچ سات سال ایسے ایج چلا جائے یہ بھی ویکنسی جیسے بھائی صاحب نے بتایا 2018 کی ہے 2019 میں جو ویکنسی آئی وہ پہلے 2015 کی لائے گئی ویکنسی تھی 2015 میں ویکنسی آئی اس کو 2019 میں لائے کر کے انہوں نے کینسل کر دیا اور 2019 میں فریس ویکنسی نکالا اس کا ریکروٹمنٹ ہوتے ہوتے 2022 چلا آیا پچھلے سال دسمبر میں 2018 کی تھی 2018 کا ویکنسی آج جا کر کے انٹروی ہوگا ریجلٹ آنے میں تھوڑا سمجھ لگے گا تو یہ سب چیز جو کیلینڈر نکالتے ہیں جب اسی وہ آج تک فالو تو دکھا نہیں ہے تو ریکویسٹ ہی ہوگا کہ جو کیلینڈر نکالتا ہے جو ٹائم باؤنڈ جو دیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سٹرکٹلی فالو کریں اور بھی جیسے پڑوسی راج بیہار کو لیں تو وہ دیکھیں ابھی صدر صدر گئی ہے ٹائم ٹو ٹائم ہر چیز کر رہی ہے وہاں کے سرکات تمام جو جی پی سی کے آسپیرینٹ ہیں اے ای کے جو سفل پرکشارتی ہیں ان لوگوں نے کہا کہ جی پی سی صحیح ڈائریکشن میں کام تو کر رہی ہے لیکن اگر صحیح شرک کالینڈر کا ہو بہو اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ اور بہتر ہوگا اور جو بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے بہت ٹائم لینگ دی ہو جاتا ہے اس سے چھاتروں کا جو سمیہ ہے ویہرث ہوتا ہے برباد ہوتا ہے لہٰذا اسے روکا جا سکتا ہے امید کی جانی چاہیے کہ آنے جو ویکنسی ہے اسے سمیہ پر فولفیل کیا جائے گا کیمرہ پرسن ویکاس کے ساتھ رانچی سے نیوز بائسکوپ کے لیے شہنواز